گائے اور بھینسوں میں لنگڑے پان کا بہت ہی شدید ترین اور خطرناک مرض ہے وقت پار اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو جانور پوری زندگی کے لیے لنگڑا ہو جاتا ہے اور لنگڑا پان اس کا ٹھیک نہیں ہو جائے جانور جو ہے وضائع ہو جاتا ہے فیوسو بیکٹیریم نیکرو فورم جو ہے وہ اس کا کاسٹیو آرگنزم ہے علاج جو ہے اس کا تین دن اگر آپ لگاتار بہتر طریقے سے کریں گے جانور تین دن میں انشاءاللہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مرض ہے کیا اس کی علامات کیا ہے اس کو ہم پہچانے کی کیسے تو اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر عارف آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے گائے اور بھینسوں میں لنگڑا پان جو مرض ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لنگڑے پان کی ویسے تو جانور میں بیشمار وجوہات ہیں لیکن آج جو آپ کے ساتھ کیس ہم شیئر کر رہے ہیں یہ بہت ہی اہم اور مخصوص کیس ہے یہ تقریباً اگر لنگڑے پان کے سو کے ساتھ ہیں ان میں سے تیس سے پینتیس کیسے جو ہیں وہ اس مرض کی ہوں گے جو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے جو کہ ابھی موسم چونکہ برسات کا ہے اور نمی بہت زیادہ ہے اور ہر جگہ کیچڑ ہی کیچڑ دھی ہاتی ہے علاقوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ کیس جو ہیں یہ اکثر نکلتے ہیں اس مرض کو کہتے ہیں فٹ راٹ فٹ راٹ جو مرض ہے یہ عموماً اس کو ڈیکلیئر کیا جاتا ہے کہ شاید جانور میں کہیں فٹ آنڈ موت آگیا اور اس کے پاؤں میں یہ معاملہ آگیا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اس کی جو علامات ہیں فٹ راٹ کی وہ بڑی مخصوص کیسے نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ جانور کو یہ واقعی فٹ راٹ ہے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ فٹ راٹ جو ہے یہ ایک بیکٹیریل ڈزیز ہے اور یہ نارمیلی جانور کا جو انٹرسٹائن کا جو سسٹم ہے یعنی کہ گیسٹرو انٹرسٹائنل جو ٹریکٹ ہے وہاں پر یہ نارمیلی پایا جاتا ہے اور گوبر کے راستے جب یہ باہر آتا ہے تو وہاں پر کیچڑ میں یہ بیکٹیریل موجود ہوتا ہے اب یہ بیماری کیسے پھلاتا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں یہ بیماری کیسے پھلاتا ہے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی علامات کیا ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ فیوسو بیکٹیریم نیکرو فورم جو بیکٹیریہ اس کی ویسے جو فٹ رات آیا ہے اس کی علامات کیا ہیں تو سب سے پہلی جو علامات ہے یہ ہے کہ ایک تو یہ مرض جو ہے یہ آنون فارن آتا ہے یعنی کہ صبح آپ نے اپنے جانوروں کو گائیہ بینس کو چارہ دیا اور اس نے پانچ یا چھ گھنٹے کے بعد جو ہے بہت سویر قسم کی اس میں لیمنس آگی لنگڑا پان آگیا پین آگیا اس میں بہت زیادہ علامات میں ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک سو چار سے ایک سو چار شریعہ پانچ جو ہے زیادہ زیادہ ایک سو پانچ ڈگڈی سنڈی گریر تھا کہ اس میں ٹیم بخار بھی آ جاتا ہے کافشارے کیسز میں اور اس کے فورم بعد جانور میں شدید قسم کی جو درد ہے وہ اس کے کھروں میں وہ شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی لنگڑا پان جو ہے جانوروں کا شروع ہو جاتا ہے ساتھ ہی اگر جانور جو ہے وہ دودھ دینے والا جانور تو اس کا دودھ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر دس کلو دودھ دے رہا ہے تو وہ دودھ ہو ساتھ اس کا وہ پانچ لیٹر رہ جائے چار لیٹر دودھ رہ جائے اس کے ساتھ ہی اگر جانور جو ہے اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں وزن بنانے کے لیے تو ان کا وزن جو ہے بڑی سپیڈ سے ساتھ وہ نیچے آ جاتا ہے علامات میں اگر ہم دیکھیں بغور تو جانور کا جو ایک خر ہوتا ہے چاہے وہ اگلا ہے پچھلا ہے ایک خر میں زیادہ رہی آتی ہے وہاں سے پھر یہ خر میں دوسرے میں تیسرے میں چوتھے میں منتقل ہو جاتی ہے اگر اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو سب سے پہلی علامات میں نے ایک کو بتا دیا ہے تیز بخار ہے اس میں جانور چارہ کھانا بند کر دیتا ہے خر میں شدید قسم کی درد ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی جانور جو ہے وہ لنگڑا کے چلنا شروع ہو جاتا ہے دودھ جو ہے یہ مقصود ہے خر میں اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں جیسے آپ کو ایک پکچر میں ابھی نظر آ رہا ہے خر کی جو سٹرکچر ہے وہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ خر کے دو حصے ہیں ایک تو خر کا وہ والا حصہ ہے جو کہ ہارڈ ہے ڈیڈ ہے جس کو ہم خر کہتے ہیں جہاں خر اور جو جلد ہے جیسے یہ کہاں یہ میرا ناخن اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس ناخن کو آپ دیکھیں تو یہ خر ہے اس کے ساتھ یہ جو یہ جو سکن ہے یہ اس کے الہدیس ہے خر اور سکن کے درمیان خر اور سکن کے درمیان یہ جو لائن ہے جہاں پر آ کے جسم کے بال ختم ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہیئر لائن وائٹ لائن اس کو کہتے ہیں سب سے پہلے جو ایفیکٹ ہوتی ہے یہی جگہ ایفیکٹ ہوتی ہے کورنری بینڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ سرخ رنگا ہو جاتا ہے سو جاتا ہے اور یہ خر کے چاروں طرف جو ہے یہ سارے کا سارا سو جاتا ہے حتیٰ کہ انٹرڈ ڈیجیٹل جو سپیس ہوتی ہے یعنی کہ یہ خر ہے خر کے دو حصے ہیں ایک خر کا یہ والا حصہ ہے ایک یہ والا حصہ ہے یہ جو سینٹر والا حصہ ہے جانور کا یہ والا یہاں بھی سویلنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے وائٹ کلر کا ہو جاتا ہے اور اس میں سسرانڈ آنا شروع بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے یہ تین چار جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہیں فوٹ راڈ کی فوٹ راڈ مومن ان جانوروں کو آتا ہے جو کہ زیادہ تار جن کے پاؤں گیلی جگہ پر رہتے ہیں کیچڑ میں رہتے ہیں کیونکہ مڈی یہ آئریا ہوتا ہے اس میں یہ زیادہ تار رہتے ہیں اب یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا اس کا جو بیکٹیریا ہے یہ نارمی طور پر جانور کے گیسٹرو انٹرسٹینل ٹریک میں یعنی کہ اس کے ریومن میں یہ موجود ہوتا ہے جانور جب گوبر کرتے ہیں تو گوبر کے ساتھ ہی یہ بیکٹیریاں باہر آجاتا ہے لیکن نقصان نہیں پہنچاتا نقصان اکثر پہنچاتا ہے جب جانور کے جو کھر ہیں وہ لگاتار گھیلے رہیں کیچڑ میں رہیں تو جانور کی جو جلد ہے وہاں پر نرم پڑ جاتی ہے اگر موسم بہت زیادہ سخت ہے گرمیوں کے موسم پانی کی شدید کمی کی وجہ سے جو کھر کے پچھلا حصہ ہوتا ہے جو کھر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے وہاں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیل بلب ہیں وہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ اس کی جو پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے اس کی ویسے وہ پھٹ جاتے ہیں وہاں پر درانے پڑ جاتی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کھر کے اوپر حلقہ سا زخم ہوگا یا اس کی جلد بہت زیادہ کمزور پڑ جائے گی تو یہ بیکٹیری ہے چونکہ نارمیل طور پر جو ہیلڈی سکین ہے سیت مان جلدہ اس کے پر یہ موجود ہے وہاں سے یہ اندر انٹر کر جاتا ہے اور یہ پانس سے چھے گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ انفلیمنٹ سوجن کر دیتا ہے پین کر دیتا ہے اور جانور جو ہے وہ لنگڑا کے چلنا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کا علاج مالجی کی طرف دیکھیں اگر اس کا علاج مالجہ جو ہے وہ دو یا تین دن لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس مرض کو کابو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہ اس لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ بیکٹیریہ جو ہے یہ کورنری بینڈ اور جلد سے اندر داخل ہو کے جو کھر کی اندر والی سٹرکچر ہے جس میں ایک بونی سٹرکچر ہے جس میں ہڈیاں اندر موجود اگر وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر جانور ہو سکتا ہے پوری زندگی اس کا لنگڑا ختم نہ ہو اس کا جو علاج ہے وہ بہت کامیاب ہے تین دن کے اندر اندر جانور کر جو لیمنے سے وہ ختم ہو جاتی ہے اب آ جاتے ہیں اس کی علاج مالجک کی طرف علاج مالجک میں پینسلین جو ہے وہ بہت اہمیت کا حمل ہے جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ انجیکشن اموکسسلین بہت ہی افیکٹیو ہے اس میں اموکسسلین اگر آپ پندرہ پرشن اموکسسلین لے رہے ہیں تو اس کی جو ڈوز ریٹ بنے گی وہ ایک سی سی اموکسسلین جو ہے پین کو ختم کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے پین کے لئے استعمال کرنے اس کے لیے کیٹو پروفن جو ہے وہ انجیکشن بہت ہی کارامد اور مفید اس میں پایا گیا ہے اس میں آپ نے ایک سی سی جو کیٹو پروفن ہے یعنی کیٹو جیکس جو انجیکشن ہے ایک سی سی پہنٹالیس کلو وزن کے لحاظ سے آپ نے لگانا ہے یعنی کی دس سے پندرہ سی سی جو ہے درمینے سائز کے جانور کو تین سے چار سو کلو کا جو جانور رہا ہے وہ دس سے پندرہ سی سی اس کے لئے کافی ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے انجیکشن سی پی ام لگانا ہے کلورو فنرمائن لگانا ہے دس سے پندرہ سی سی وہ آپ نے لگانا ہے یہ ٹریٹمنٹ آپ کی رہے گی تین دن تین دن میں انشاءاللہ جانور جو ہو کور ہو جاتا ہے دوسرا ہے انجیکشن اس میں پینسلن جیس میں بہت اہمیت کی حمل ہے اس کے لئے انجیکشن پی پی ایس ایل ای ہے پی پی ایس کی جو ڈوز ہے وہ تین سے چھ ایمل تین سے چھ ایمل فی سو کلو گرام جسمانی وزن کے لحاظ سے آپ نے لگانی ہے یعنی کہ اگر آپ کی گائی یا بھیہنس کا وزن جو ہے وہ تین سو کلو ہے تو تین تیہ نو اور چھ تیہ اٹھارہ نو سے اٹھارہ سی سی جو ہے وہ آپ کی ڈوز بنے گی کیٹو پروفن کی یعنی کہ کیٹو جیٹ کی وہی ڈوز بنے گی دس سے پندرہ سی سی بنے گی اس طرح آپ نے جو انجیکشن ایول ہے اس کو بھی آپ نے دس سے پندرہ سی سی آپ نے لگانا ہے اور جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو تین دن آپ نے برقرار رکھنا ہے اور دو دن اگر اس کو آپ اور مزید آگے بھی بڑھا لیں گے تو آپ کا جانرور جو ہوئے انشاءاللہ مکمل طور پر صحت مند ہو جائے گا اور واپس جو ہے اس میں اپنی پروڈکشن پر آجے گا ان کے دودھ پر بھی واپس آجے گا اور دوست اگر آپ گوشت کے لیے اپنے جانرور پالے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کے جو آپ نے فارم کی اگر فارم لیول پر آپ نے جانرور رکھے ہیں تو ایک جانرور کو پہلے آگئی ہے فوٹراد پر دوسرے کو تیسرے کو تو اس سے بچنے کے لیے جو سب سے بہتر ٹھیکہ وہ یہی ہے کہ اپنے فارم کو آپ خوشک رکھیں تاکہ آپ کے جانرور کو جو خور ہیں وہ گیلے نہ ہو ان کی جلد خراب نہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں زنک بہت اہمیت کامل ہے آپ اپنے جانرور کا اگر نمکیات میں اگر زنک موجود ہے تو اس کو لگت آر اگر آپ زنک دے رہے ہیں تو زنک کی ایک سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ سکن کی انٹیگریٹی اس کو قیم رکھتا ہے زنک کو مضبوط رکھتا ہے اس کو نرم نہیں ہوتا اس کو پھٹنے نہیں دیتا جس کی ویسے اس بیکٹیری کا حملہ جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے پھر بھی اگر آپ کا کسی کس میں کوئی سوال ہے تو جو رہ گیا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ بکس میں آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ دوسرے اپنے ساتھی دقس کو ضرور شرکے جئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ